hey guys السلام علیکم welcome to my channel so guys آج ہم بنانے والے ہیں جورجٹ کے فیبرک کی اسطر والی کرتی so ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھنا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں so کرتی بنانے کے لیے ہم نے دو میٹر جورجٹ کا فیبرک لیا ہے اور دو میٹر اس کے اندر کا یہ اسطر ہم نے لیا ہے so سب سے پہلے ہم جورجٹ کے فیبرک کی کٹنگ کریں گے so اس کے لیے ہم نے اس طرح سے فور فولڈ کر لیا ہے ہم نے کورتی کی کٹنگ کر لیا ہے پہلے ہم مارکنگ کرتے ہیں so یہ آرم ہول کی سائز ہم نے سیون انچ رکھنی ہے سیون انچ پر ایک مارک کرتے ہیں اس کے بعد فورٹین انچ پر ایک مارک کیا جو کی ویسٹ سائز کا ہے اینٹوینٹی انچ پر ہم نے مارک کیا ہے ہپ سائز کا اس کے بعد سکس انچ ہم نے شولڈر رکھے ہیں یہاں سے بھی سکس انچ پر شولڈر کر لیا ہے ایک مارک کر دینا ہے دین اس اس طرح سے لائن ڈرو کرنی ہے یہ ہم نے کر دیا ہے ہم نے جو تین مارک لگائے تھی وہاں پہ اس طرح سے لائن ڈرو کر دینی ہے اب ہم یہ گولائی لیتے ہیں آم ہول کی 1.5 انچ 5 انچ کی گولائی لیتے ہوئے اس طرح سے ڈرو کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے گولائی لینی ہے ہمیں اب جو سینے کا سائز ہے وہ ہے سکسٹین انچ سکسٹین کا 1.5 انچ سو ایٹ انچ پر ایک مارک کرنا ہے دین جو ویسٹ سائز ہے وہ ہے فورٹین انچ فورٹین کا 1.5 سیون انچ سو سیون انچ پر ایک مارک کرنا ہے پھر سے ہماری ہپ سائز بھی سکسٹین انچ ہے سو 1.5 ایٹ انچ پر ایک مارک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے جو مارک کی ہے اس کو ملا دینا ہے اب ہم ڈیڈ انچ کا ایکسٹرا مارجن لے رہے ہیں سلائی کے لیے اس کو بھی اس طرح سے ملا دینا ہے اب ہم نے گھرتی کی لیندھ جو ہے اس کے لیے مارک کرنا ہے سو لیندھ ہم فورٹین انچ رکھ رہے ہیں فورٹین انچ پر ایک مارک کر دیا اس کے بعد ہم گھرتی کا دامن سو دامن ہم ایٹ انچ رکھ رہے ہیں سکسٹین انچ ون ان ہاف ایٹ انچ ہو گیا سو ایٹ انچ پر ایک مارک کر دیں گے سو لیندھ ہم مارجن لیں گے سلائی کے لیے اس کے بعد اس طرح سے لائن رو کر دینے ہے اور اب ہم یہ ڈروئنگ ہو گئی ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے سو اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہپ کمر اور سینے کے اوپن سائیڈے کے کٹ لگا دینا ہے اسی طرح یہ ہم نے اندر کا آستر جو ہے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ہمیں سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے سو یہ سلیوز کی لیندھ میں رکھ رہی ہوں تھرٹی انچ کیونکہ ہمیں چوری دار سلیوز بنانی ہے سو یہ لیندھ ہم نے زیادہ رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے آرم ہول کی سائز وہاں پہ سیون انچ رکھی تھی سو یہاں بھی سیون انچ پہ ایک مارک کرنا ہے یہاں پہ اب جو سلیوز کی آگے کی موری ہے آگے کی گلائی اس کی 3.5 انچ رکھ رہے ہیں سو آپ سائز کے اکوڈنگ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ لائنڈ رو کر کے جو ایکشا فیبرک ہے اس کو نکال دیں گے یہ ہم نے نکال دیا اب جو سیون انچ پہ مارک کیا تھا وہاں سے ڈیڈ انچ کی مارجن لینا ہے سلائی کے لیے یہاں سے بھی ڈیڈ انچ کا مارجن لینا ہے سلائی کے لیے دیکھئے 1.5 انچ اب دونوں مارک کیے ہوئے یہ دیکھئے اس طرح سے ڈرو کر دینا ہے لائن یہاں سے بھی ڈرو کر دینا ہے اب ہم گلائی لیں گے اوپر سے 2.5 انچ کی گلائی لینے ہمیں سلیوز کی 2.5 انچ کی ہم نے گلائی لیے دیکھئے یہاں سے اس طرح گلائی لیتے ہوئے مارکنگ کر لیے اور اب ہم اس طرح یہ مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ سلیوز کی کٹنگ ہم نے کر دی ہیں اب ہمیں یہ جو فیبرک ہے اس کو اس طرح برابر کر کے سلیوز کی بلکل سینٹر میں ایک کٹ لگانا ہے یہاں پہ ایک کٹ ہم نے لگا دیا سو یہ سلیوز کی کٹنگ ہو گئی ہے چلیے اب ہم اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں سٹیجنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے دونوں فیبرک کو یہاں سے اٹیج کرنا ہے سلائی لگا دیں گے یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے دونوں فیبرک کو اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ اور بیک سائیڈ دونوں سائیڈ سے فیبرک اٹیج کر لیے ہیں سو اب ہمیں اس کی نیک بنانی ہے سو آپ کو نیک بنا کر دکھاتے ہیں یہ ہم نے نیک بنا لیے یہ ہم نے یہ ڈیزائن اس لیے کیا ہے آپ اپنے اکوڈنگ کو یہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اب جو بیک سائیڈ ہیں اور فرنٹ سائیڈ دونوں کو یہاں سے اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سیلائی لگانی ہے یہاں پہ یہ جو تھوڑا سا فیبرک جو ہے ایکسٹرا اس کو اس طرح فولڈ کر کے ہمیں سیلائی لگانی ہے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو سکے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے سیلائی لگا دی ہے اب ہم نے یہ سلیوز کے آگے کی سائیڈ ہیں اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اس پہ سیلائی لگاتے ہیں اسی طرح دوسری سلیوز پہ بھی ہم آگے سے فولڈ کرتے ہوئے سیلائی لگا لیں گے اب ہمیں سلیوز کو اٹیج کرنا ہے شالڈر کی جو سیلائی ہم نے کی تھی وہاں سے اس کٹ کو ملاتے ہوئے ہم سیلائی لگائیں گے یہاں پہ سیلائی لگائیں گے سو دیکھیں اس طرح سے گلائی میں ہم نے سلائی لگا لی ہے دوسری سائیڈ بھی اسی طرح کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لی ہے سلیوز اٹیج کر لی ہے اب ہمیں اندر کی فٹنگ کی سیلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ فٹنگ کی سلائی ہم نے لگا لی ہے یہ ہم نے چانک بنانے دیکھیں اس طرح سے اس طرح جو ہے وہاں سے اس کو برابر کرتے ہوئے برابر ہم نے اس طرح فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے چانک بنا لیں گے یہ چانک ہم نے بنا لی ہے یہ دیکھیں ملکل اچھے سے چانک بنانے کے بعد اب ہم اس کو بوٹم سے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں پہ سلائی لگا لیں گے چلی یہ ہماری کورٹی ریڈی ہے دیکھیں ملکل ایزی طریقے سے ہم نے یہ ہستر والی گورتی بنا لی ہیں سو گائز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں بیدیو اچھی ڈبل والیہ